افنان اللہ صاحب شہباز شریف اور حمزہ کی بریت کے بعد عمران خان اسے اینارو کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ اس وقت ہی ختم ہوگا جب مقدمات کروانے اور کرنے والوں کو پکڑا جائے گا کیا ریاکشن ہے آپ کا اس فیصلے کے حوالے سے بھی اور عمران خان جو کہہ رہے ہیں اس پر بھی آپ اپنا کومنٹ کیجئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اکسان مسلم لگ نون کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی اور اس سازش کے تحت جھوٹے مقدمے بنائے گئے تھے اور اس سازش کا جو مین کریکٹر تھا اس کا نام عمران خان تھا اس نے سازش اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور طول دینے کے لیے یہ تمام کام کیے تھے پہلے اقتدار میں آنے کے لیے اور پھر اس کو بڑھانے کے لیے کہتے ہیں یہ تمام کام کیے تھے اور یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ تمام چیزیں رول بیک ہو رہی ہیں اور یہ عوام کے سامنے بات آ رہی ہے کہ یہ سب جھوٹ کے بنیاد کے اوپر یہ کیسز بنائے گئے تھے جن کا کوئی نہ سر تھا نہ پیر تھا اگر کوئی سر پیر ہوتا تو یہ جو پروسیکیوٹرز ہیں جو چار سال پی ٹی آئی کے حکومت رہی اس کے اندر وہ ایویڈنس دیتے ہیں وہ میڈیا ٹرائل نہ کرتے وہ ایویڈنس کے اوپر بات کرتے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ ایویڈنس پروڈیوس کیا ہے یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے لیکن سارا انہوں نے ہمارا میڈیا ٹرائل کیا اور ادھر جب ججز پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے تو آگے سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو اس کا جو ہے وہ ایوینچلی نتیجہ یہی نکلنا تھا جو مریم نواز صاحبہ کے کیس میں نکلا اور آج جو ہے وہ حمدہ شہباد اور شہباد شریف صاحب کے کیس میں نکلا ہے